اسلام علیکم بیاری بہنو ویلکم ٹو می چینل عبید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں نیکہ نہایتی خوبصورہ ڈیزائن آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گی تو آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک کلاس میں دیکھنا ہے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے یہاں پہ بکرم لے لیا ہے بکرم کی ہم چڑھائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے جتنی بھی آپ کو سوٹیبل ہے میں یہاں پہ ساڑھے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس کے بعد ہم اس کی جو گہرائی لینی ہے ہم نے وہ ہم چھے انچ لیں گے اور اس کی گہرائی بھی آپ نے اپنے حساب سے لینی ہے یہاں پہ چھے انچ پہ نشان لگایا میں نے اب ان نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا پھولا اور بڑا گلہ پسند کرتے ہیں اور بعض ذرا شوٹ گلہ پہنتے ہیں اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے اس کو اب ہم یہاں پہ گول کر دیں گے گلے کو یہ میں نے گول کر دیا ہے اب ہم ایک انچ پہ رکھ کے نشان اور لگائیں گے ان نشان کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی سب سے پہلے ہم نے ادھر سے کٹنگ کرنی ہے اس کی ادھر سے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کی ادھر سے کٹنگ کر لیں گے اس کو اب ہم ایک کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے تو میں نے اس کو کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ادھر سے ایسی اس کو فولڈ کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیا ہے اور میں نے یہاں پہ فولڈ بھی کر لیا ہے اب اس کو ہم پیچھے کر دیں گے اور یہ میں نے ٹرائنگل لی ہے جس کی لیندھ میں نے 3 انچ اس کی لیندھ میں نے لی ہے اور اس کی چڑھائی بھی میں نے تین انچ ہی لی ہے تو اب ہم نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے ایسے فولڈ کر لینا ہے ٹرائنگل بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایسے اس کو کر لیا پھر ہم نے اس کو اپنے نیک پر لگانا ہے ایک اُلٹا ہم نے اپنے نیک کو اُلٹا رکھنا ہے اور اس طرف لگاتے جانا ہے اور یہاں پہ سلائی لگاتے جانا ہے ایسے سلائی لگاتے جانا ہے چلے آئیے اب ہم سلائی لگاتے ہیں بیری بہنو آپ نے اس طرف ہم نے نیک کی اس طرف سائٹ لینی ہے یہ اس کی سیدھی ہے ہم نے الٹی سائٹ لینی ہے اور ایسے ہم نے ٹرائنگل کو ہم نے ایسے فولڈ اور کر لینا ہے اب یہ میں نے ٹرائنگل کو ایسے ایک دفعہ پھر فولڈ کر لیا ہے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے سے یہ پھر کھلے گا نہیں اور ہم نے اس کو ایسے رکھ لینا ہے اور کنارے پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے لگائی جانا ہے اور کنارے پہ سلائی لگا دینی ہے پیر بہنو یہ دیکھیں میں نے اس کو گلے پہ لگا لیا ہے اب ہم اپنی شیٹ کو لیں گے شیٹ کی ہم نے الٹی سائٹ لینی ہے اور گلے کو بھی ہم نے نیک کو بھی الٹا ہی رکھنا ہے ان دونوں کا سینٹر آپ نے بنا لینا ہے اور پھر سینٹر میں آپ نے سلائی لگا لینی ہے بڑا ٹانکہ کر کے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نا میں ان کا سینٹر بنا لیتی ہوں تو میں نے نیک کا بھی سینٹر بنا لیا ہے اور اپنی شیٹ کا بھی اب ہم بڑا ٹانکہ کر کے مشین کا یہاں پہ ہم سلائی لگا دیں گے آرزی سلائی لگائیں گے بعد میں ہم اس کو نکال دیں گے کیونکہ ہم نے یہ سلائی اس لئے لگانی ہے کہ ہمارا نیک ادھر ادھر ہلے نا بلکل پرفیکٹ اپنی جگہ پہ رہے یہ میں نے سلائی درمیان میں لگا لی ہے اب ہم بکرم کے ساتھ ساتھ رہ کے سلائی لگائیں گے تو میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے اب ہم ایکسٹرا کپڑا کٹ دیں گے سلائی کے بلکل ساتھ نہیں رکھنا ہم نے تھوڑے سے فاصلے پہ رکھنا ہے اس کو اب ہم سیدھا کر لیں گے تو میں نے نیک کو سیدھا کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے تو میں نے یہاں پہ بھی سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کو ایسے لیں گے یہ جو ہم نے بنائی ہیں اس کو ہم انگوٹھا اندر ڈالیں گے اور اس کو ایسے کر دیں گے تو یہ بہت پیارا سٹار بن جائے گا ساری ہی ہم ایسے کر لیں گے تو ہم یہاں پہ رکھ کے بیٹس لگا دیں گے تو وہ اس کے ساتھ ٹانکہ لگ جائے گا تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے اب ہم یہاں پہ موٹی لگا لیتے ہیں تو پیاری بہنوں یہ دیکھیں میں نے بیٹس بھی لگا لیے ہیں ان پر اور بہت ہی خوبصورت ڈیسائن لگ رہا ہے نیک کا آپ بھی اپنے شیٹ پر اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی پسند آئے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اسے بہت پیارا لگ رہا ہے بہت ایزی ہے بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ بھی اس کو اپنی شیٹ پر ایک دفعہ لازمی بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ